مردان سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر مردان میں تحریک انصاف کی ریلی کے دوران مشتل حجوم نے توہی نے رسالت کے نام پر شہری کو قتل کر دیا واقعے کے بعد پولیس کی بھاری نفری نے واقعہ پر پہنچ کر لاش کو قبضے میں لیا اور ذابطے کی کاربائی کے لیے اسے مردان میڈیکل کمپلیکس منتقل کیا دستیاب تفصیلات کے مطابق مردان کے علاقے جبر میں تحریک انصاف کی ریلی کے دوران نگار علی نام شخص نے پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والی یونین کونسل ناظم سعید کھٹکے حوالے سے کچھ کلوانت ادا کیے جس پر مولوی سے فوری مائیک چھین دیا گیا اسی دوران وہاں موجود لوگ مشتل ہوئے جس پر پولیس کی بھاری نفری علماء مشران سے مذاکرات کے لیے پہنچی اور اسی دوران مشتل افراد نے نگار علی پر حملہ کر کے اسے بہیمانہ تشہدد کا نشانہ بنایا جس میں وہ دم توڑ گیا ڈی پی آئی مردان نے جیبل رحمان نے بتایا کہ مولوی نگار کو جلسہ میں شامل کارکنوں نے تشہدد کا نشانہ بنایا مولوی کو دکان میں گسیر کر بچانے کی کوشش کی گئی تاہم حجوم بہا ہم بھی پہنچا اور انہوں نے مولوی نگار کو تشہدد کا نشانہ بناتے ہوئے قتل کر دیا انہوں نے بتایا کہ پولس نگار علی کی لاش کو عوام سے بچانے میں کامیاب ہو گئی البتہ ایف آئی آر کا اندراج تفتیش کے بعد ہی کیا جائے گا نگران وزیراعلا قیبر پکتن خواہ محمد آزم خان نے مردان میں پیش آنے والے واقعے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ یہ افسوسناک واقعہ ہے سیاہ سے جلسوں کو سیاسی بیاناک تک ہی محدود رکھنا چاہیے سیاہ سے معاملات کو مذہبی رنگ دینے سے گریس کرنا چاہیے وزیراعلا نے اپیل کی ہے کہ عوام قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے سے گریس کریں ایسی معاملات میں قانون کو اپنا راستہ اپنانے دینا چاہیے موجودہ صورتحال میں صبر تحمل کی اشید ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ واقعی کے تناثر میں علماء کرام کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے علماء کرام آگے پڑھ کر امن و امان کی فضاء اور مذہبی ہم آنگی کو برقرار رکھنے میں اپنا اہم کردار ادا کریں موسیقی